بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشد بنگش صاحب سے بقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارشد بنگش صاحب سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ آپ نے دینی اور اثری تعلیم کہاں کہاں اور کتنی حاصل کی مولانا رغی صاحب آپ کو بہت شکریہ کے پروگرام میں بلایا باقی جیسے آپ نے سوال پوچھا ہے کہ تعلیم کا حاصل کی تو سب سے پہلے جو میٹریک تک تعلیم ہے اپنے آبائی علاقے کوہار سے ہم نے کمپرینسیو ہائی سکول مشہور سکول ہے وہاں پڑھا اس کے بعد پھر جامعہ ترشید میں داخلہ لیا سن دو ہزار میں تو دو ہزار سے لے کے دو ہزار نو تک درس نظامی کی تعلیم مکمل کی الحمدللہ پوری تعلیم جامعہ ترشید میں دو ہزار نو میں فراغت کے بعد پھر تخصص فیق المعملات المالیہ جامعہ ترشید کے ایک اہم تخصص ہے اس میں داخلہ لیا دو ہزار گیارہ میں فراغت سے فراغت ہوئی تو دو ہزار گیارہ کے بعد الحمدللہ ابھی تحال تک بڑھوں کی مشاورت سے اور بڑھوں کی سرپرستی میں جامعہ میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اثری تعلیم ہے وہ پھر ہم نے جاری رکھی جب کراچی آئے تو انٹر بورٹ سے انٹر کا امتحان دیا الحمدللہ اور اس کے بعد کراچی نیورسٹی سے گریجویشن کیا اور گریجویشن کے بعد پھر اسملا کالیج کراچی سے اہلیل بھی پاس کیا اور ابھی آگے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ارادہ ہے اہلیلہم کا تو اہلیلہم میں داخلہ لیں گے چونکہ ہمارے شعبے سے یہ جو لا ہے بہت ریلیٹڈ ہے تو اس کی ضرورت بھی ہے آپ کا یہ جو شعبہ جس کے مصول ہیں درس نظامی اس کے بارے میں ذرا کچھ بتائیں جی درس نظامی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو جامعہ ترشید میں ہیں وہ ناظر میں تعلیمات حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہ جو کہ حضرت اوالہ حضرت مفتی رشید احمد صاحب نور علامرکہ دہو کے انتہائی اجل خلافہ میں سے ہیں ان کے زیر نگرانی ہے ناظر میں تعلیمات ہیں وہ اور باقی جیسے ڈیٹھ سو سالہ قدیم یہ نظام ہے درس نظامی کا ہزاروں مدارس میں رائج ہے چل رہا ہے تو جامعہ ترشید میں بھی اسی طرز پر بے عینی ہی درس نظامی کا نصاب ہے اور اسی طرز پر پڑھایا جاتا ہے اور اتنا ہی وقت دیا جاتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ وقت کے تقاضوں کے مدنظر ضروریات کے مدنظر جامعہ ترشید کے منیجمنٹ نے اس میں کوئی خاص تبدیلیہ کی ہے اضافات اور اصلاحات کیے ہیں جو کہ درس نظامی کے نصاب سے جس کو کہا جاتا ہے کہ value added درس نظامی تو اس میں اصری تعلیم ہے اور بین الاقوامی زبانیں ہیں اور کمپیوٹر کی تعلیم ہے تو اس کو باقیادہ شامل نصاب کیا ہے اور اس کے پورے ایک ترتیب پورا نصاب بنایا ہے جی ٹھیک اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے فضلہ جامعہ ترشید کے فضلہ پاکستان کے کن کن شعبوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں جی جامعہ ترشید کو اللہ تعالیٰ نے یہ عزاز بخشا ہے الحمدللہ کے پاکستان اور بیرون پاکستان بھی خدمات ادا کر رہے ہیں خصوصا پاکستان میں جتنے اہم شعبہ جات ہیں چاہے وہ تعلیم سے متعلق ہو یا اس طریقے سے فورسے سے متعلق جتنی بھی آرمی ہے ائر فورس ہے نیوی ہے تعلیم میں انیورسٹیاں ہیں کالیج سکولز ہیں اور اس طریقے سے بزنس جو کمیونٹی ہے اور اس طریقے سے بینکنگ سیکٹر ہے اور اپنے مدارس ہے مساجد ہے تو الحمدللہ جو بھی ایک بنیادی شعبہ جاتے ہیں اس میں ہمارے فضلہ الحمدللہ وہاں کام کر رہے ہیں اور قیادت کی سطح پر وہاں کام کر رہے ہیں جی ٹھیک اچھا یہ بتائیے کہ وفاق المدارس کے تحت جو تمام مدارس کے امکحانان ہوتے ہیں اس میں صوبائی یا ملکی سطح پر آپ کے فضلہ پوزیشن لاتے ہیں جی الحمدللہ جامعہ کو اللہ تعالی نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ دوہزار تین میں جب الہاق ہوا ہے جامعہ کا وفاق المدارس عربیہ کے ساتھ تو اس سے لے کر دوہزار بیس تک الحمدللہ مسلسل جامعہ کی پوزیشن ہے اس میں ایک دو سال ایسی بیچ میں آئے ہیں کہ اس میں پوزیشن نہیں آئی جامعہ کی لیکن باقاعدہ جامعہ کو اللہ تعالی نے اعزاز بخشا ہے کہ مسلسل پوزیشن ہولڈر رہا ہے وفاق المدارس کا اور اس میں ایک اور جو بات بڑی اعزاز کی ہے جو جامعہ کو اللہ تعالی نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پچھلے پانچ سالہ وفاق المدارس نے ایک سروی کیا کہ سب سے زیادہ پوزیشن کن مدارس کے آئی ہے پھر وہ جو ٹاپ ٹن مدارس تھے تو اس میں الحمدللہ جامعہ ترشید بھی ہے کہ پاکستان کی سطح پر جو پہلے دس مدارس جن کی پوزیشن زیادہ ہے ان میں جامعہ ترشید بھی شامل ہے اور یہاں یہ وضاحت بھی اگر ہو جائے تو میرے خالبے مناسب ہوگا کہ جامعہ ترشید کا جو الہاق ہے وہ دوہزار تین میں ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو قدیم مدارس ہے تو وہ تو الحمدللہ کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کتنے کم عرصے میں دوہزار تین سے لے کے دوہزار بیس تک الحمدللہ جامعہ ان ٹاپ ٹن مدارس میں ہے جو کئی دہائیوں سے دین کا کام کر رہے ہیں اچھا جامعہ ترشید میں طلبہ کے ساتھ ساتھ طالبات کی دینی اور اصری تعلیم کے لئے بھی کوئی انتظام ہے جی یہ بھی جامعہ ترشید کو اعزاد حاصل ہے کہ بنات اور بنین دونوں شعبوں میں درس نظامی کی مکمل تعلیم کے ساتھ ساتھ اصریات کا بھی نظام ہے تو الحمدللہ یہاں بھی انٹر تک باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے اور وہ بھی باقاعدہ جو ہمارا بنات کا شعبہ ہے اس کا کیمپس بھی الگ ہے ان کے پڑائی کا بھی میار ہے اور ان میں داخلوں کا بھی بہت زیادہ رشوہ ہے یعنی لوگ اتنا زیادہ رجوع کرتے ہیں لیکن بہت کم داخلے ہوتے ہیں چونکہ میرٹ ہیں تو دونوں تعلیمیں اور اس سال بھی ہمارا جو جامعہ ام حبیب علی بناتے ہیں تو الحمدللہ وفاق میں باقاعدہ ایک بچی کی پوزیشن آئی ہے جی ٹھیک ہر ادارہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا نصاب اور نظام اپگریٹ ہو بہتر ہو آپ کے درس نظامی میں بہتری کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اولہ میں یا ثانیہ میں اس طرح جی یہ جیسے پہلے ہم نے عرض کیا کہ جامعہ ترشید کے جو بڑے اور اکابر ذرات ہے منیجمنٹ ہے وہ مسلسل اس پر غور فکر کر رہی ہے کہ جو بھی ضروریات ہیں معاشرے کی تو اس کے مطابق تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ ان ضروریات کو بھی مدنظر رکھا جائے اور ان کو بھی ڈیلیور کیا جائے اپنے معاشرے میں تو اس کی لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے جیسے اثری تعلیم ہے ان کو لازم قرار دیا گیا ہمارے ہاں اثری تعلیم لازمی ہے اگر کوئی طالب علم آتا ہے وہ یہ کہتا ہے میں صرف درس نظامی پڑتا ہوں آگے اس کالج میں داخلہ نہیں بجواتا تو ان سے معذرت کی جاتی ہے کہ ہمارے اچھے اور کافی اور مدارس موجود ہے اب وہاں تعلیم جاری رکھ کہ ہمارے ہاں دونوں نظام مساوی چلتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لینگویجز چونکہ وقت کی ضرورت ہے انگلیش ہے ٹھرکی ہے چائنیز ہے عربی ہے تو ان چار زبانوں میں باقاعدہ ڈپلومہ ہم کراتے ہیں طلبہ کو اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر جو آج کے دور کی بہت ہم ضرورت ہے ہر گھر کی اور ہر جگہ تو کمپیوٹر کا بھی باقاعدہ ڈی آئی ٹی ڈپلومہ الحمدللہ جہاں میں تو رشید طلبہ کو کراتے ہیں تو اس طرح یہ جو دید چیزیں وہ بھی درسی نظامی کے ساتھ ساتھ باقاعدہ درس میں شامل ہے باقاعدہ نظام کا حصہ ہی آپشنل نہیں ہے اختیاری نہیں ہے کمپلسری لازمی ہے جو بھی طالب علم آئے گا وہ یہ تمام چیزیں سیکھ کر ہی جامعہ سے نکلے گا تو الحمدللہ پھر ہم نتائج بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فضلہ بہت اہم شعباجات میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں غیر نصابی سرگریمہ بھی ہے جی غیر نصابی سرگریمہ بھی الحمدللہ جامعہ میں بڑا کام ہو رہا ہے بزمیدہ کے نام سے باقاعدہ ایک شعبہ قائم ہے اس میں دسیوں چیزیں سکھائی جاتی ہے اس میں تقریری مقابلے ہیں ڈیبیٹس ہیں حفظ حدیث کا سنت کے ساتھ مقابلہ ہے اور اس طریقے سے مکالجات ہے مضمون نگاریہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہاں پریزنٹیشن دلائے جاتے ہیں ماہرین سے ٹائم منیجمنٹ پر ویجن پر اپنے پرسنالٹی ڈیویلمنٹ پر اور جغرافیہ قرآنی پر درس قرآن کیسے دیا جاتا ہے امامت خطابت تو یہ جتنی چیزیں ہیں اس کا باقاعدہ ایک منظم مربوط نظام ہے جامعہ میں تو یہ اولہ سے لے کے دور حدیث تک مختلف درجات پر اس کو تقسیم کیا گیا ہے تو اس کے بھی نتائج الحمدللہ ہمارے سامنے ہیں کہ ٹی وی چینلز پر جو مقابلے ہوتے ہیں اس میں ہمارے طلبہ انام لیتے ہیں پوزیشن حاصل کرتے ہیں انیورسٹیز کی سطح پر ہو یا کہیں صوبائی یا کہیں پر بھی اس طرح سے کوئی مقابلہ ہو کہ رات کا تقریر کا ڈیبیٹس کا تو جامعہ درشید کے طلبہ حصہ بھی لیتے ہیں اور الحمدللہ وہ طریقہ کار کیا ہے درست نظامی میں بسیکلی جو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ میٹرک پاس وہ کم از کم پاکستان میں کسی بھی بورڈ سے بی گریٹ کا ہونا ضروری ہے جی اس کے بعد ہمارے انٹی ایس کے ذریعے سے ہم ٹیسٹ دلاتے ہیں تو انٹی ایس کا وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم اشتہار لگا دیتے ہیں شائع کر دیتے ہیں تھوریسٹیشن ہو جاتی ہے انٹی ایس والے میٹرک لیول کا پرچہ بنا کر پھر طلبہ کا امتیان لیتے ہیں نتیجہ بھی وہ وہی ہمیں دے دیتے ہیں اس کے بعد جو انٹروی ہوتا ہے وہ جامعہ کا انٹرنل پینل لیتا ہے اسی پر داخلے کا دارومدار ہے تو الحمدللہ دو سو طلبہ ہم لیتے ہیں اس میں ساڑھے چھے سات سو طلبہ کا رجوع ہوتا ہے اور یہ وہ طلبہ ہوتے ہیں کہ جو ایفی سی اور میٹرک میں اے ون اے گریڈ یا کم از کم بی گریڈ جی ارشد بنگج صاحب بہت شکریہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ جامعہ تر رشید کا شعبہ درس نظامی جو ہے اس کے مصول مولانا ارشد بنگج صاحب نے درس نظامی کے بارے میں تفصیل کے ساتھ بتایا کہ یہاں پر کیا کیا نصاب پڑھایا جاتا ہے دینی اور اثری تعلیم دونوں دی جاتی ہیں اور داخلے کا طریقہ کار کیا ہے ہمیں دیجئے اجازت دوبارہ حاضر ہوں گے نئے شعبے کے تعارف اور نئے مہمان کے ساتھ اللہ حافظ